نک ویلویٹ پال میڈالینہ کو بچپن سے جانتا تھا وہ نسلن اطالوی تھا دونوں بچپن میں گرین ویچ شہر میں ساتھ کھیلتے تھے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پال نے ایک روز اسے دھکا دے کر ایک تیز رفتار کار کی زد سے بال بال بچایا تھا اگر اس روز اس اطالوی بچے سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس حادثے میں نک کا حشر نہ جانے کیا ہوتا نک احسان فراموش نہیں تھا اس لیے جیسے ہی پال میڈالینہ نے ٹیلی فون پر اس سے گفتگو کی اور اسے اپنی مدد کے لیے بلایا نک فوراں اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا ان دونوں کی ملاقات سینٹرل پارک میں ہوئی نک میں نے سنا ہے کہ تم نے آج کل اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا ہے پال نے ملاقات ہونے پر کہا جو چوری کے پیشے سے ملتا جلتا ہے ہاں پال لیکن میں صرف ایسی چیزیں چوراتا ہوں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تم اسے میرا مشغلہ کہہ سکتے ہو نک ویلوٹ نے جواب دیا مشغلہ پال زور سے ہسا چھوڑو یار میں نے سنا ہے کہ اس دھندے میں تمہارا کوئی سانی نہیں میں کئی سال سے تمہارے بارے میں ایسی خبریں سن رہا تھا پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا نک اور چور پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے دوست نک نے شانے اچھکاتے ہوئے جواب دیا تم اس لائن میں آئے کیسے نک نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے چوری کا پیشہ کب اور کیوں اختیار کیا پھولوں کی کیاریوں کے درمیان اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس نے پال کو وہ کہانی سنائی مجھے اس پیشے میں لانے والی ایک عورت تھی اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک درسگاہ سے ایک چیز چوری کرنے میں اس کی مدد کروں میں نے حامی بھر لی وہ درسگاہ نیو جرسی میں تھی اور اس کے اندر آٹھ کے نادر نمونے رکھے ہوئے تھے میں نے پہلے ایک ٹرک چورایا اور پھر اس ٹرک پر کھڑے ہو کر ہم دونوں نے اس عمارت کی ایک کھڑکی اکھاڑی تاکہ عمارت کے اندر گھوسا جا سکے کھڑکی کو میں نے ٹرک کے اندر رکھا اور عمارت کے اندر گھوس کر اس عورت کا انتظار کرنے لگا اچانک میں نے ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز سنی جب تک میں باہر نکلتا وہ عورت اس کھڑکی اور ٹرک سمیت فرار ہو چکی تھی تب مجھے حساس ہوا کہ اس عورت کو دراصل وہی کھڑکی چورانی تھی جس کی قیمت پچاس ہزار ڈالر تھی میرے خدا پول نے کہا اور اس نے تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا ایک پیسہ بھی نہیں نک نے مسکراتے ہوئے کہا وہ لڑکی بعد میں پکڑی گئی اور اس کے قبضے سے وہ کھڑکی بھی برامت کر لی گئی اس واقعے سے مجھے خیال آیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لوگ چوراتے ہیں مجھ پر انکشاف ہوا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بازار میں کوئی قیمت فروخت نہیں ہوتی یا اگر انہیں فروخت کیا جائے تو بہت معمولی قیمت وصول ہوتی ہے لیکن وہی چیزیں کچھ لوگوں کے لیے بے حد قیمتی ہوتی ہیں مثلا ایک مرتبہ میں نے لندن میں سات قبوے چورانے کی فیز پچاس ہزار ڈالر وصول کی تھی اور دوسری پارٹی سے ان قبووں کو نا چورانے کی فیز بیس ہزار ڈالر وصول کی تھی سات قبووں کی بازار میں کیا قیمت ہو سکتی ہے صرف سات ڈالر میں کبھی نقد رقم زیورات اور آٹھ کے شہکار نہیں چوراتا میں نے یہی سنا ہے نک کہ تمہاری فیز بیس ہزار ڈالر ہوتی ہے اور اگر کام غیر معمولی طور پر خطرناک ہو تو تم تیس ہزار ڈالر لیتے ہو درست ہے نک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی سالوں سے میری یہی فیز چلی آ رہی ہے حالانکہ اس دوران میار زندگی بڑھ گیا ہے اور ضروریات زندگی کی چیزوں کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے کیا تم میرے لیے ایک کام کر سکتے ہو نک کیوں نہیں لیکن تمہیں میری فیز معلوم ہے میں سمجھتا ہوں نک میں تمہاری فیز ضرور ادا کروں گا میں نے سنا ہے پول کہ تم مافیا میں ایک اہم شخصیت ہو کیا یہ صحیح ہے مافیا کے نام سے کون واقف نہیں اس زیر زمین تنظیم کی شاخیں دنیا کے ہر بڑے ملک میں قائم ہیں اس میں کام کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ امریکہ کی دوسری حکومت ہے اس تنظیم میں شامل افراد امریکی حکومت میں آلہ عہدوں پر فائز ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک پولس اس تنظیم کے ایک معمولی آدمی کو بھی قانون سے سزا نہیں دلوا سکی جب کوئی کارکن اس تنظیم سے غداری کر کے پولس سے مل جاتا ہے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے مافیا دنیا کا ہر غیر قانونی کام کرتی ہے اس کا خاص کاروبار منشیات کی سمگلنگ اور اندرون ملک اس کی فروخت ہے جس کے ذریعے یہ تنظیم ہر سال عربوں روپیہ کماتی ہے تم نے ٹھیک سنا ہے نک پول میڈالینہ نے اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا میرا شمار مافیا کی اہم شخصیتوں میں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ عام طور پر اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے میرا ایک قانونی کاروبار ہے لانڈری کا میرے گہاک بڑے بڑے ہوتل اور پرائیویٹ ہسپتال ہیں مجھے اس کاروبار سے اچھا خاصا نفع ہوتا ہے اور وہ رقم قانونی ہوتی ہے مجھے شروع میں کچھ دشواری ہوئی تھی بہت سے گہاک مجھ سے کاروبار کرنے پر راضی نہیں تھے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا تعلق مافیا سے ہے تو انہوں نے فوراں معاہدوں پر دستخط کر دیے میں جو دام چاہوں ان سے وصول کر لیتا ہوں کوئی چون بھی نہیں کرتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی کسی کاروباری رقیب کا بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ میرے گھاکوں کو کم داموں کا لالچ دے کر توڑ لے گا اسے کہتے ہیں مافیا کا جادو کیا سمجھے نک اگر تم میری فیس ادا کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا پول کہ تمہارا کاروبار زوروں شوروں سے چل رہا ہے خیر تم کیا چیز چرانا چاہتے ہو ایک بلی بس میں نے ایک مرتبہ چڑیا گھر سے ایک شیر چرائیا تھا اس بلی کو چرانا زیادہ دشوار ثابت ہوگا نک پول نے اسے تنبی کی یہ بلی مائک پائرون کی پالتو بلی ہے مائک پائرون کا نام سن کر نک ویلوٹ کے مو سے بے اختیار سیٹی کی آواز نکلی پائرون مافیا کی ایک قلیدی شخصیت تھا وہ نیو جرسی کے نواہی علاقے میں ایک جھیل کے کنارے رہتا تھا اس کی عمر پچاس سال کے قریب تھی بہت کم لوگ اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور جو جاتے تھے بے حد مجبوری کے عالم میں وہ بلی پائرون کے مکان کے اندر ہے ہاں پول نے سر ہلا کر تصدیق کی تم اسے فوراں پہچان لوگے اس کا پالتو نام سپارکل ہے پائرون کی ہر تصویر میں وہ بلی موجود ہے یہ دیکھو یہ تصویر ایک رسالے میں چھپی تھی پائرون اپنی بلی کے ساتھ کھڑا ہے نک ویلوٹ نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اس تصویر میں پائرون ایک سفید بالوں والے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جو اس کا وکیل تھا پائرون کی گود میں ایک بلی موجود تھی جسے اس نے کسی نوزائدہ بچے کی طرح بڑی احتیاط سے گود میں سنبھالا ہوا تھا نک کو معلوم تھا کہ گھر سے باہر پائرون ہمیشہ اپنی بلی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اسی لیے اس کی ہر تصویر میں اس کی بلی ضرور موجود ہوتی ہے یہ پہلی تصویر ہے جس میں میں نے پائرون کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے نک نے کہا اور تصویر جیب میں رکھ لی اسے اپنی بلی سے بہت محبت ہے وہ اسے اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتا ہے اور تم اس کی بلی کو اغوا کرنا چاہتے ہو تاکہ اس سے لمبی رقم وصول کر سکو نک نک تم پھر ہوائی کلے بنانے لگے پال نے ہستے ہوئے کہا تمہاری بچپن کی عادت نہیں گئی خیر خیر مجھے اس سے کیا مطلب مجھے اپنی فیس سے غرض ہے یہ رقم کچھ ایڈوانس رکھ لو پال میڈالینہ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا مجھے وہ بلی اتوار کی شب تک ضرور چاہیے تمہارے پاس کئی روز ہیں وہ دونوں پھولوں کی خوبصورت کیاریوں کے درمیان چہل قدمی کرتے رہے اور پرانی عادوں کو تازہ کرتے رہے پھر نک ایک ٹیکسی پکڑ کر گھر آ گیا مائک پائرون کی کوٹھی جھیل کے کنارے ایک پہاڑی پر واقعہ تھی عام طور پر لوگ اس جھیل میں مچھلی کا شکار کھیلنے آتے تھے نک ویلوٹ دھیمی رفتار سے اپنی گاڑی چلاتا ہوا پائرون کے مکان کا جائزہ لے رہا تھا جس کے چاروں طرف ایک وسیع علاقے میں بہت اونچی دیوار کھڑی تھی اس دیوار کے اوپر تین بجلی کے تار دوڑ رہے تھے جن میں چوبیس گھنٹے بجلی کا کرنٹ دوڑتا رہتا تھا اس لیے اس دیوار کو پھان کر اندر داخل ہونا ناممکن تھا ایسی کسی کوشش کا مطلب صرف موت ہی ہو سکتا تھا وہ دیوار جھیل تک چلی گئی تھی اور جہاں دیوار ختم ہوتی تھی وہاں سے لوہے کے خاردار تار جھیل کے اندر دور تک چلے گئے تھے اس کا مطلب تھا کہ جھیل کا وہ کنارہ بھی پائرون کی ملکیت تھا جس سڑک پر نک اپنی گاڑی چلا رہا تھا وہ جھیل پر آ کر ختم ہو جاتی تھی نک ویلوٹ اپنی گاڑی سے اتر کر اس دیوار کا جائزہ لینے لگا کیا شکار کا ارادہ ہے اسے ایک نسوانی آواز سنائی تھی وہ سرخ بالوں والی ایک خوبصورت جوان عورت تھی جس نے بیش قیمت لباس پہنا ہوا تھا وہ اس کی گاڑی کے پاس کھڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی نک ویلوٹ نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی نہ جانے وہ کب سے اس کی حرکتوں کی نگرانی کر رہی تھی ہاں میں نے سنا ہے یہاں بہت مچلیاں ہیں لیکن یہ ممنوع علاقہ ہے اس عورت نے خوشک لہجے میں کہا میں اس چار دیواری کو دیکھ رہا تھا کون رہتا ہے یہاں مسٹر فورڈ نک نے بڑی معصومیت سے پوچھا نہیں مسٹر مائک پائرون تم نے شاید ان کا نام نہ سنا ہو کبھی نہیں کافی دولت مند آدمی نظر آتا ہے کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو ہاں اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں اس کی بیوی ہوں پائرون کی بیوی سے اس غیر متوقع ملاقات کے بعد نک کے لیے براہ راست اس مکان میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا تھا اس نے براہ راست مکان میں داخل ہونے کا ارادہ منتوی کر دیا اور ایک کشتی کرائے پر لے کر مچھلیوں کا شکار کھیلنے لگا اسے مچھلیوں کے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے جھیل میں کانٹا ڈالتے ہی دور ہیلی تو نک کو بڑی حیرت ہوئی وہ ایک بڑی سی مچھلی تھی وہ اپنی کشتی کو چلاتا ہوا آہستہ آہستہ پائرون کے مکان کے سامنے لے آیا اس نے دور بین کی مدد سے پائرون کے مکان کا جائزہ لیا جھیل کی طرف اسے کوئی محافظ نظر نہیں آیا یہ دیکھ کر نک نے جلدی سے اپنے جیکٹ کی جیب میں مچھلی پکڑنے کے کانٹے نائلون کی ڈوری اور پلاسٹک کی ایک تھیلی ٹھونسی اس کی جیبوں میں پہلے ہی سے کچھ چیزیں موجود تھیں اس نے دور بین اور مچھلی پکڑنے کی سٹک کشتی میں رکھ دی پھر اس نے ڈریلنگ مشین کی مدد سے کشتی کی تہہ میں ایک سراخ کر دیا جب سراخ میں سے جھیل کا پانی کافی تعداد میں کشتی کے اندر جمع ہو گیا تو نک نے ہاتھ ہلا ہلا کر ایسی حرکتیں شروع کر دی جیسے وہ مدد کے لیے چیخ رہا ہو اور بری طرح بوکھلایا ہوا ہو پھر اس نے پھرتی سے کشتی کا انجن سٹارٹ کیا اور اس کا رخ پائرون کے مکان کی طرف کر دیا نک نے مکان کی طرف پشت کر کے ڈریلنگ مشین اور دور بین جھیل میں پھینک دی پانچ منٹ بعد وہ جب جھیل کے کنارے پہنچا تو آدھی کشتی پانی میں ڈوب چکی تھی نک نے پلٹ کر کشتی کو دیکھا اور پھر پائرون کے مکان کی طرف چل دیا جو پہاڑی پر واقعہ تھا اس کے ہاتھ میں وہ دوری اب تک موجود تھی جس کے کانٹے میں مچھلی فسی ہوئی تھی نک نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر اسے فوراں ہی دو جرمن نسل کے لہیم شہیم کتے اپنی طرف لپکتے ہوئے نظر آئے نک فوراں ایک قریبی درخت کی طرف بھاگا اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے پھر جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا دونوں کتے اچانک رک گئے نک درخت سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا اس نے مکان کی طرف سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ پائرون کا وہی وکیل تھا جس کی تصویر اس نے پائرون کے ساتھ دیکھی تھی اس کے ایک ہاتھ میں چاندی کی ایک سیٹی تھی جس کی آواز سن کر کتے فوراں رک گئے تھے انہیں بڑی اچھی طرح سدھایا گیا تھا نک نے پائرون کے وکیل سے کہا جو اس کے قریب پہنچ کر غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اگر میں نہیں آتا تو تم اب تک مردہ ہوتے وکیل نے کہا میری کشتی میں نک نے ایک ہاتھ سے اپنی کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نا جانے کس طرح پانی آ گیا کوئی تختہ ڈھیلا ہو گیا ہے شاید کیا میں آپ کا ٹیلی فون استعمال کر سکتا ہوں ہاں اس طرف سٹور میں ٹیلی فون موجود ہے وکیل نے باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا نک کو بڑی مایوسی ہوئی اس کا خیال تھا کہ ٹیلی فون مکان کے اندر ہوگا اور وہ اس طرح مکان کے اندر داخل ہو سکے گا وہ پائرون کے وکیل کے پیچھے سٹور میں داخل ہوا اندر ترہاں ترہاں کے اوزار بکھرے ہوئے تھے ایک طرف خات کی بھونیاں رکھی ہوئی تھی ایک طرف دیوار میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا نک نے بے دلی سے مچھلیوں کو زمین پر رکھ کر رسیور اٹھایا اور انکوائری سے کسی ایسی کمپنی کے نمبر بتانے کی درخواست کی جس کی ٹیکسیاں چلتی ہوں اچانک نک کو اپنے قدموں میں رکھی ہوئی مچھلی کے کھسکنے کا احساس ہوا نک نے نیچے دیکھا وہاں اس نے پائرون کی پالتو بلی سپارکل کو ایک پنجے سے مچھلی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا سپارکل نک نے سرگوشی میں کہا ادھر دیکھو سپارکل بلی نے اپنا نام سن کر سر اٹھایا اور نک ویلوٹ کی طرف دیکھا نک نے جھک کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اچانک اس کی نظروں کے سامنے دو جوتے آگئے آنے والا بڑی مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا تھا نک سیدھا کھڑا ہو گیا اس کے سامنے مافیا کی ایک بہت اہم اور قلیدی شخصیت مائک پائرون موجود تھی پائرون کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اس طرح ملاقات ہونے پر مجھے مسررت ہوئی مسٹر ویلوٹ پائرون نے سرد لہجے میں کہا کیا تم مجھے مہمان نوازی کا شرف نہیں دوگے مکان کی اندرونی سجاوٹ دیکھ کر نک کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مشرق کے کسی بادشاہ کے محل میں گھوم رہا ہو جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو اسے پائرون کی بیوی ایک سوفے میں دھسی ہوئی نظر آئی یہی ہے وہ آدمی جس کے بارے میں میں تمہیں بتلا رہی تھی مسٹر پائرون نے نک ویلوٹ کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا وہ پائرون کی نسبت کم عمر تھی لیکن دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دیکھنے والوں کو دونوں کی عمروں میں اس گہرے فرق کا احساس نہیں ہوتا تھا کیونکہ پائرون اپنی عمر سے بہت کم نظر آتا تھا اس کا کہنا ہے کہ اس کی کشتی کے اندر جھیل کا پانی داخل ہو گیا تھا اس لئے اسے مجبوراً اس طرف اپنی کشتی کو لانا پڑا میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اس کا نام نک ویلوٹ ہے مشہور چور میسیس پائرون نے حیرت سے پوچھا ہاں وہی نک ویلوٹ یہ گفتگو سن کر نک مسکر آیا اس کے ہاتھ میں اب تک وہ ڈوری موجود تھی جس کے سرے پر مچھلی فسی ہوئی تھی مجھے اپنی یاد داشت پر بڑا افسوس ہو رہا ہے نک نے کہا مجھے یاد نہیں آتا کہ ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہو ہماری ملاقات ہو چکی ہے مسٹر ویلوٹ پائرون نے کہا بہت عرصہ پہلے ایک سیاسی ڈینر کے موقع پر میں کسی چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ کر کبھی نہیں بھولتا ویلوٹ اس طرح چہرے بھولنے کی مجھے بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور کبھی کبھی میرے کسی آدمی کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے تم بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہو میرا نام مائک پائرون ہے یہ میری بیوی لز ہے اور یہ میرے وکیل لیری بیمن ہیں پائرون نے کہا اور پھر جھک کر اپنی بلی کو اٹھا لیا اب بتاؤ ویلوٹ تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو پائرون نے شفقت سے اپنی بلی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا صرف ٹیلی فون کرنے کے لیے میری کشتی میں سراخ ہو گیا ہے تمہیں مچھلیوں کے شکار کا کوئی شوک نہیں ہے پائرون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا یہ ہے میرے شوک کا ثبوت نک ویلوٹ نے مچھلی کی دوری کو بلند کرتے ہوئے کہا لیکن پائرون اس ثبوت سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا مچھلی کا شکار ایک بہانہ تھا تم میرے مکان میں داخل ہونا چاہتے تھے اور تم کامیاب ہو گئے اب بتاؤ تم کیوں میرے مکان میں گھسنا چاہتے تھے کیا ایک چور کو آرام کرنے کا حق نہیں پہنچتا مسٹر پائرون تم کبھی آرام نہیں کرتے ویلوٹ چند سال قبل میں نے تمہارے بارے میں تحقیقات کی تھی کیونکہ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا تھا میں تمہاری ایک ایک عادت کے بارے میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے تم کہاں رہتے ہو تم اس وقت کس کے لیے کام کر رہے ہو اور میرے گھر سے کیا چیز چورانا چاہتے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا مکان ہے اس کا علم مجھے آج صبح آپ کی بیوی کی زبانی ہوا ہے کسی قسم کی چوری کا کیا سوال میں نے اسٹور میں تمہیں اپنی بلی کو سپارکل کے نام سے پکارتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے نک کو معلوم تھا کہ مائک پائرون بے وکوف نہیں ہے ہر شخص سپارکل سے واقف ہے تمہارے ہر فوٹو میں سپارکل موجود ہے نک نے جواب دیا پائرون کے وکیل نے کھنکار کر حلق صاف کرتے ہوئے کہا اب تم اس آدمی کا کیا کروگے مائک اگر تم اسے اس کی مرضی کے بغیر روکنے کی کوشش کروگے تو یہ ایک قانونی جرم ہوگا وکیل پائرون نے شانے اچھکاتے ہوئے کہا جب اس دنیا میں وکیل موجود نہیں تھے تو ہر چیز سیدھی سادھی ہوتی تھی کیوں ویلوٹ تم مجھ سے اتفاق کروگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اسی لمحے ایک ملازمہ ٹری میں شراب کے چند گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی تم میرے مہمان ہو ویلوٹ میں روز شام کو اس وقت کوکٹیل سے لطف اندوز ہوتا ہوں پائرون نے کہا اور ٹری پر سے گلاس اٹھا لیا اور پھر وہ برابر والے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر کمرے سے باہر چلا گیا نک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پائرون کے کیا ارادے ہیں لز پائرون اپنے سوفے پر سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی تم نے خواہ مخواہ اتنی زہمت کی ویلوٹ اگر تم مجھے صبح بتا دیتے تو میں فوراں تمہیں اپنی شوہر سے ملوا دیتی کیا تم واقعی چور ہو لز پائرون نے پوچھا ہاں میں دوسری چیزوں کے ساتھ خوبصورت عورتوں کے دل بھی چھراتا ہوں لز پائرون نے غور سے اسے دیکھا مائک پائرون کے مکان سے کوئی چیز چھرانے کی حمد کرنے والا شخص یا تو بہت بہادر آدمی ہو سکتا ہے یا بہت احمق لز نے کہا میں نہ بہادر ہوں نہ احمق نک نے جواب دیا اور پائرون کی بلی کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ کالین پر دبے پاؤں کسی خیالی شکار پر جھپٹنے کی تیاری کر رہی تھی تم کس قسم کے چور ہو ویلوک اس سے پہلے کہ نک کوئی جواب دیتا پائرون کمرے میں داخل ہوا اس نے اپنے وکیل کو ایک کاغذ دیتے ہوئے نک سے کہا کبھی کبھی کاروباری مصروفیات بہت بور کر دیتی ہیں ویلوک ویسے بھی میں کوئی اچھا میزبان نہیں ہوں کوئی بات نہیں مسٹر پائرون آپ کی کوکٹیل بہت امدہ تھی نک نے جواب دیا میرا ڈرائیور ہیری کو سٹیشن پر چھوڑنے جا رہا ہے تم اس گاڑی میں ان کے ساتھ جا سکتے ہو یہ لوگ تمہیں شہر میں اتار دیں گے شکریہ مسٹر پائرون جانے سے پہلے میرا ایک مشورہ سن لو اگر تمہارے جانے کے بعد اب یا بعد میں مجھے اپنے گھر سے کسی چیز کی گمشدگی کا علم ہوا تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی مجھے تمہارے گھر کا علم ہے ویلوٹ پھر اس زمانے کی یاد تازہ ہو جائے گی جب وکیل وغیرہ نہیں ہوتے تھے سمجھ گئے نک نے اس بات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے جس کسی نے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں اس سے کہہ دینا کہ تم اس کا کام نہیں کر سکتے نک نے دوبارہ اس بات میں سر ہلایا اسے بے حد احتیاط سے کام لینا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس مکان میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لئے وہ آج ہی ہر قیمت پر پائرون کی بلی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا اس وقت شام کے پانچ بج رہے تھے کیا میں آپ کا باتھروم استعمال کر سکتا ہوں مسٹر پائرون نک نے دریافت کیا ضرور میری ملازمہ تمہیں باتھروم تک لے جائے گی پائرون نے جواب دیا اور ملازمہ کو اشارہ کیا ملازمہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور نک ویلوٹ مچھلی کی دور تھامے اس طرح ملازمہ کے پیچھے چل دیا جیسے وہ بے خیالی میں مچھلی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہو ملازمہ نے ایک باتھروم کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے چلی گئی نک نے باتھروم کا دروازہ کھول کر احتیاط سے چاروں طرف دیکھا اسے امید تھی کہ پائرون کی بلی مچھلی کے تاقب میں ضرور اس کے پیچھے آئے گی سپارکل غسل خانے کے دروازے کے باہر کھڑی پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی نک نے فوراں جھانک کر بڑی احتیاط سے سپارکل کو اٹھایا وہ دعا کر رہا تھا کہ پائرون فوراں ہی اپنی چہیتی بلی کی تلاش شروع نہ کر دے نک نے اپنی جیب میں سے ایک سرنج نکالی جس کے اندر خواب آور سیال بھرا ہوا تھا انجیکشن لگتے ہی بلی نے ایک طویل انگڑائی لی اور بے جان سی اس کے ہاتھوں میں لٹک گئی سرنج جیب میں واپس رکھ کر نک نے پھرتی سے بلی کے خوابیدہ جسم کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال دیا جو اس کی جیب میں موجود تھی بلی کو تھیلی میں ڈال کر نک نے دوبارہ غسل خانے کا دروازہ کھولا اور باہر کا جائزہ لیا ہر طرف سناٹا تھا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک خواب گاہ میں داخل ہوا وہ اندازے ہی پر اس خواب گاہ میں داخل ہوا تھا اس نے صبح باہر سے مکان کا جائزہ لیتے وقت اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ مکان کی ایک کھڑکی کے قریب سے ٹیلی فون کے تار گزر رہی ہیں وہ تار اس پول سے کھینچے گئے تھے جو پہاڑی کے دوسری سمت سڑک پر موجود تھا اسے اسی وقت اسی خواب گاہ کی تلاش تھی نک ویلوٹ نے خواب گاہ کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا وہ بلکل صحیح جگہ آیا تھا ٹیلی فون کے تار اس کھڑکی سے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر تھے نک نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور فوراں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اس نے اپنی جیب سے مچھلی پکڑنے کے دو کانٹے نکالے کانٹوں کو پلاسٹک کی اس تھیلی کے اندر پیرو دیا جس کے اندر بلی کا خوابیدہ جسم موجود تھا اور یہ اندازہ لگانے لگا کہ آیا وہ کانٹے اور دوڑ اس تھیلی کا وزن برداشت کر لیں گے اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے کانٹوں کے اوپری سرے ٹیلی فون کے تار میں پھنسا دیے وہ تھیلی کانٹوں میں اٹکی ہوئی ٹیلی فون کے تار پر لٹکی ہوئی تھی نک ویلوٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس تھیلی کو آگے کی طرف دھکیلا تھیلی ٹیلی فون کے تار پر پھسلتی ہوئی پہاڑی کی دوسری طرف جہاں سڑک پر ٹیلی فون کا کھمبہ لگا ہوا تھا آہستہ آہستہ بڑھنے لگی نک نے تار ہلا کر اس کی رفتار کو اور تیز کر دیا تھیلی پائیرون کے آہاتے کی بلند دیوار کو عبور کر کے کھمبے کے قریب جا کر رک گئی نک نے دوبارہ تار کو ہلایا اور وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی کھمبے سے جا لگی نک ویلوٹ نے ایک گہرا سانس لے کر خوابگاہ کی کھڑکی بند کر دی اس پورے عمل میں اسے چار منٹ لگے خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے وہ مچھلی سمیت واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا وہاں پائیرون اس کی بیوی اور اس کا وکیل اس کا انتظار کر رہے تھے دروازے پر ایک باوردی شوفر موجود تھا مائک پائیرون اسے دیکھ کر مسکر آیا پھر اس نے معذرتی لہجے میں کہا نک میں احتیاط پر مجبور ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے کوئی ایسی چیز لے کر جاؤ جس کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو نک نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھرتی سے اس کی تلاشی لی چند سیکنڈ بعد ہی وہ ہلکی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اس کے ایک ہاتھ سے خون نکل رہا تھا کیا ہے تمہاری جیب میں ڈرائیور نے غرا کر پوچھا کچھ نہیں مچھلی پکڑنے کے کانٹے ہیں شوفر نے تلاشی مکمل کرنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہے باس ٹھیک ہے پائیرون نے ریولور جیب میں رکھ لیا اب تم جا سکتے ہو ویلورٹ شکریہ نک نے کہا اور ڈرائیور کے پیچھے پیچھے چل دیا ابھی وہ چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ اس کے کانوں میں پائیرون کی آواز آئی وہ اپنی بیوی سے بلی کے متعلق پوچھ رہا تھا میرا خیال ہے وہ باہر چلی گئی ہے لز پائیرون نے جواب دیا نک خاموشی سے سر جھکائے چلتا رہا رک جاؤ ویلورٹ اچانک پائیرون نے چلا کر کہا ویلورٹ کے قدم رک گئے اس کے آساب تن گئے ڈرائیور نے مڑ کر پائیرون کی طرف دیکھا وہ اپنے آقا کی ہدایت کا منتظر تھا مچھلی پائیرون نے قریب آ کر کہا میں مچھلی دیکھنا چاہتا ہوں ممکن ہے تم مچھلی کے اندر کوئی چیز چھپا کر لے جا رہے ہو اگر مچھلی کے اندر کچھ نہیں ہے تب بھی اسے یہاں چھوڑ دو سپارکل مچھلی کھا کر بہت خوش ہوگی نک نے مچھلی پائیرون کی طرف بڑھا دی اور وکیل کے ساتھ کار کے اندر بیٹھ گیا وہ شہر میں ایک جگہ اتر گیا اور وکیل سٹیشن کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد رات کی تاریکی میں نک واپس پائیرون کے مکان کے باہر ٹیلی فون کے کھمبے کے پاس کھڑا تھا وہ بندر کی طرح کھمبے پر چڑھا پلاسٹک کا تھیلہ اسی جگہ لٹک رہا تھا اندر بلی دوا کے زیر اثر بدستور خوابیدہ تھی تھیلہ اتار کر نک نے اپنی گاڑی میں رکھ لیا پال میڈالینہ بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اسے کچھ دیر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا نک مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہ کام کر سکو گے پال سپارکل کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولا تم اسے کس طرح نکالنے میں کامیاب ہوئے یہ کاروباری راز ہے پال نک ویلوٹ نے جواب دیا اچھا تو یہ لو اپنی باقی فیس اس کے ساتھ میرا شکریہ بھی قبول کرو سامین اکرام آپ سن رہے تھے نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بلی کی چوری یہ اس سلسلے کی پہلی قص تھی مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے